اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروخ ندیم کے ہمارا یہ دسناس ٹرٹوریل ہے اور اس میں ٹوڈی ڈرائنگ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں جو موڈفکیشن کے لیے کوئی اچھے ٹول جو موڈفکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی آج ہماری خاص ایکسرسائز تو نہیں ہوگی لیکن جو اس کے موڈفکیشن کی کمانڈز ہیں ہم ان کو انشاءاللہ دسکس کریں گے ناظرین یہ والے ٹول تو آلموسٹ آپ لوگ جانتے ہیں ان ٹول کو آپ یوز کر چکے ہیں ایک ہمارے پاس یہاں پہ ہے ویکٹر ٹیکچر ٹول یہ بہت آسان ٹول ہے اس کو میں یہاں پہ دو فٹ بائی دو فٹ کا ایک ریکٹینگل یوز کرتا ہوں اور اس ریکٹینگل کے اندر میں یہ ویکٹر ٹیکچر ٹول یوز کروں گا جیسے ہی آپ اس ویک کو سیلیٹ کر کے یہاں پہ اس ٹول آگ کو اپن کریں گے جو کہ کریئٹ ویکٹر ٹیکچر کا ہے اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اس کا اینگل ہے پھر لائن سپیس آ جاتی ہے اس کے بعد اس کے ویو کا پیرامیٹرز آ جاتے ہیں اور اس کی مائس آتی ہے یہاں پہ ایک آپشن اس نے دیا ہوئے لیئر کے حوالے سے پلیس تا ویکٹر آن لیئر اور پریویو جیسے میں یہاں پہ پریویو کرتا ہوں تو دیکھئے گا کہ یہ اس نے لائن سے ویوز بنا دی اب ان کی بیسیکلی جو ان کی جمیٹری ہے اس کو پلس مائنس کرنے کے یہ سارے فیچرز موجود ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اینگل اینگل اس وقت اس کو زیرو ڈگری رکھا گیا ہے میں اگر اس اینگل کو یہاں پہ تیس ڈگری پہ لے کے آتا ہوں تو آپ پریویو میں دیکھے گا تو اس کے اینگل میں فرق آ گیا یعنی جو لائن سٹیٹ جا رہی تھی وہ تیس ڈگری پہ روٹیٹ ہو گئی ہے میں اس کو واپس زیرو ڈگری پہ کرتا ہوں پریویو دیکھتا ہوں تو یہ دیکھے واپس زیرو ڈگری پہ آ گئی یہ لائن سپیسنگ ہے یعنی اوپر والی سائیڈ پہ جو اس کی سپیس آ رہی ہے وہ اڈجس گئے اس وقت چار انچ کی سپیس ہے میں اس کو چھ انچ کی سپیس کر کے پریویو دیکھوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کے بیٹوین گیپ بڑھ گیا ہے اگر میں اس کو دو انچ کے ساتھ کروں گا تو گیپ کم ہو گیا اسی طرح سے یہاں پہ یہ والی جو ویو پیرامیٹرز ہیں اس کی ویلیو اس وقت تھری ہے تو میں اگر اس ویلیو کو یہاں پہ ون کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہو گئی ہے یہ اب آپ اپنی مرضی سے جو بھی اس پہ بنانا چاہے ہیں جو ڈیزائن آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ وہ اس سے بنا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ویو لیندھ ہے ویو لیندھ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ایکچولی یہ ویو لیندھ ہے میں اس کو تھری کروں گا پریویو کروں گا تو یہ چیز بنیں گی اب یہ چیز بڑی کلیر ہے کہ آپ اگر یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی ویڈت کو کم کریں گے تو ہائٹ اس کے مطابق کم یا زیادہ نہیں ہوگی لیکن اس کی شیپ میں فرق ضرور دے دے گی یہ اس کی ہائٹ اگر میں پوائنٹ سیمن فائیو کرتا ہوں تو اس کے پریویو میں یہاں پہ فرق آ جائے گا ہے دوبارہ سے دیکھے گا ہائٹ اس کی میں نے دو کی تو یہ اوپر والی سائٹ پہ لمبی شیپ بنے گی میں اگر اس ہائٹ کو ادھر ہی چھوڑ کے اس کے ویڈت کو میں سکس کرتا ہوں تو دیکھے گا ہائٹ سیم رہی لیکن ویڈت زیادہ ہوگی تو اس طرح سے ہم یہاں پہ مختلف ٹیکچر جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں سپوز آپ نے اگر یہ ایک ٹیکچر یہاں پہ بنایا ہے تو میں اسی ٹیکچر کو تھوڑا سا چین کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھو اس کی یہاں پہ آپ اس میں ویرییشن بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب دیکھ رہے ہیں درمیان میں جو گیپ ہے وہ بسکلی رینڈم لی اس نے گیپ کم زیادہ کر دیا لیکن میں اگر اس کو ویرییشنز کو واپس لے کے جاؤں گا تو اس میں ایکول گیپ کے ساتھ وہ بنا رہا ہوگا تو یہ میں نے جیسے اسے اوکے کیا تو آپ دیکھیں یہ والا پیٹرن آپ کے پاس موجود ہے یہ لائنگ گروپ ہوئی ہوئی ہے یہ ایک کمانڈ ہی جو ہم نے اس سے پہلے یوز نہیں کی تھی تو اس کو میں رازی انڈلیٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اور یہاں پہ ایک کمانڈ موجود ہے یہ آپ آر ایڈیا ایک انڈ گروپ دیکھ چکے ہیں یہاں پہ یہ تین کمانڈ ہیں جو آر ایڈی ہماری ڈسکشن میں تو آ چکی ہیں لیکن میں ان کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں یہ دو اوبجیکٹ میں نے اوپر نیچے رکھے ریکٹینگلر شیب میں ان دونوں اوبجیکٹ کو سریکٹ کر کے آپ اگر یہ پہلا اوبجیکٹ ویلڈ کریں گے تو یہ اوور لیپنگ کا جو ایڈیا ہے جو ایڈیا اوور لیپ کر رہا ہے اس کو اس میں سے ریموو کر کے باہر لے اوٹ کو رہنے دے گا بکیا اس کے جو جتنے بھی انٹرسیکشنز ہیں وہ سارے ریموو کر دے گا اسی طرح سے آپ نے ایک کمانڈ پڑھی ہوئی ہے اس سے پہلے سبٹیٹ کی تو دیکھئے گا یہ اس میں ایک اوبجیکٹ سریکٹ کیا ساتھ میں نے دوسرا کیا اور جیسے اس کو سبٹیٹ کروں گا تو بعد والا جو اوبجیکٹ ہے وہ اس کا ٹرمنگ سورس ہوگا دیکھے گا میں اس کو سیٹ کر کے اس کو ٹرمنگ سورس بناتا ہوں سبٹیٹ کریں تو یہ والا اس میں سے ریموو ہو گیا اسی طرح سے ہمارے پاس تیسری یہاں پہ کمانڈ موجود ہے اوور لیپ کی تیسری کمانڈ ہمارے پاس موجود ہے اوور لیپ کی یہ دیکھیں جیسے ہی میں یہاں پہ اوور لیپ کو کروں گا تو اس نے جو ایریا دونوں کے اوپر اوور لیپ کر رہا تھا یہ انٹرسیکٹ ہو رہا تھا اس ایریا کو سیو کر دیا بکیاری موجود کر دیا پھر دیکھئے گا میں یہاں پر ایک اور شیف ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ میں نے تینوں اوبجیکٹ کو سیٹ کیا اور یہاں پہ اوور لیپنگ کی تو دیکھیں اس نے اس طرح سے اون اوبجیکٹ کو محفوظ کیا یہ باقی ٹرمنگ وغیرہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد یہ کچھ تین ایک کمانڈز ہمارے پاس ہیں جن کو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں خاص کر کیا یہ ہم نے لائنز لگائیں ان لائنز کو ہم نے فلٹ کرنا ہے تو جیسے ہی میں فلٹ کی کمانڈ پہ ہوں گا اور اس کے کارنر پہ کلک کروں گا تو وہ فلٹ کر دے گا اب یہ فلٹ کیسے ہوا جی میں جیسے ہی فلٹ سلٹ کروں گا یہاں پہ فلٹ کی ویلیو دی گئی ہے آپ واپس اس فلٹ کے اوپر کلک کریں فلٹ ریبو ہو جائے گا مجھے فلٹ کتنا چاہیے ون کا فلٹ چاہیے ون کا فلٹ لگا کے آپ اس کے کارنر پہ آکے اس کو پریس کریں تو وہ ون کا فلٹ لگا دے گا آپ فلٹ ریبو کرنا چاہتے ہیں جیسے کارنر پہیں گے تو فلٹ کے ساتھ اس نے کروس کا سائن دی اس کا مطلب ہے آپ فلٹ کو ریمو کر رہے ہیں اس کو پراپر ہم ایک پولیگان کے اوپر یہ والی کمانڈ اپلائی کرتا ہے یہ میں ایک فائیو سائیڈ کا ایک پولیگان ڈراؤ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے گا اب اس پولیگان کے اوپر میں نے فلٹ اپلائی کرنے ہیں تو یہ میں نے فلٹ کی کمانڈ لی یہ دیکھئے گا یہ والی فلٹ یہ والا فلٹ اور یہ والا فلٹ یہاں پہ آگ اس کو میں فور ویلیو پٹ کرتا ہوں یہ فلٹ اور یہ فلٹ آپ یہ فلٹ ریمو کر کے دوبارہ کلک کریں گے تو فور کا لگ دے گا یہ ریمو کر کے دوبارہ کلک کریں گے وہ فور کا فیلڈ لگا دے گا تو یہ بیسیکلی فیلڈ لگانے کے لیے ایک کمانڈ تھی میں یہاں پر ایک اوبجیکٹ اور بنانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ بیسیکلی ہم نے ان سائیڈ پہ کٹنگ کرنی ہے اور یہاں پہ دوبارہ سے ہمیں کسی اور پیس کو فٹ کرنا ہے یعنی یہ ہم نے پیس اس میں سے ریموو کرنا ہے اور ایک اور پیس لا کے اس کے اوپر فٹ کرنا ہے تو ذرا اس کو سمجھے گا like میں اس اوبجیکٹ کو تھوڑا سا چھوٹا کروں گا تاکہ دوسری ڈرائنگ بھی اس پہ رکھی جا سکے یہ میں نے اسے چھوٹا کیا کنٹرول سی کنٹرول وی کے ساتھ میں نے ایک اوبجیکٹ یہاں پہ یہ رکھ دیا اب یہ دونوں اوبجیکٹ ہم نے ایک دوسرے کے اندر انسرٹ کرنے ہیں اس اوبجیکٹ کو ہم اندر سے کٹنگ کریں گے اور اس کو باہر سے کٹنگ کریں گے ان دونوں کے لیے اب فلٹ ہم نے اپلائی کرنا ہے اب فلٹ کس لیے یہاں پہ اپلائی کریں گے اور کیسے کریں گے یہ دیکھیں پہلے جو ہم نے ڈائلاغو یوز کیا اس میں نارمل فلٹ ہم یوز کر رہے تھے اس کے بعد ایک ہمارے پاس فلٹ ہے ڈاگ بون فلٹ یہ ڈاگ بون فلٹ کیا کرے گا کہ جتنے بھی کارنرز ہوں گے ان کو تھوڑا سا گہرہ کر دے گا میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں 0.25 0.25 کر کے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں ڈاگ بون کو میں نے سلٹ کیا تو یہ دیکھئے کہ میں اس کو آگے یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ کلک کروں گا اسی طرح سے اس کو یہاں پہ کلک کروں گا یہ میں نے مختلف سائیڈ پہ اچھا یہاں پہ بھی چونکہ کارنر اس کا ایکسٹینڈڈ ہے ایک دوسرے کی طرف باہر بڑا ہوئے لائن یہاں پہ اس کی لائن باہر کی طرف بڑی ہوئی ہے تو میں اس کو سب سے پہلے ٹرم کروں گا اور پھر اس پہ کام کروں گا یہ دیکھیں میں نے زوم کر کے اس کو ٹرم کیا یہاں پہ آکے میں اس کو یہ فلٹ کرتا ہوں اچھا اب اس فلٹ سے ہمیں جو بینفیٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب یہ والی پاکٹ کٹے گی جب یہ والی پاکٹ کٹے گی تو ٹول ہمارا یہاں سے پارگ بھی گزرے گا یہ والا جو اوبجیکٹ ہم نے اس کے اندر انسرٹ کرنا ہے میں یہاں پہ دو لیرز بناتا ہوں یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اس کو سمجھئے گا میں یہاں پہ ایک فٹنگ آپ کو پہلے دکھا رہا ہوں فیزیکلی اس کو ذہا سمجھئے گا یہ ایک لیر میں نے بنائی موف ٹو لیر ون اور اس کو موف ٹو لیر سمپل لیر میں یہ موف کیا ان کے آپ یہاں سے کلرز بھی جینڈ کر سکتے ہیں اس کا میں نے سمپل لیر کا یہ کلرز جینڈ کیا تو اس اوبجیکٹ کو میں موف کروا رہا ہوں موف کروا کے اس کے اوپر میں نے رکھا اب دیکھئے گا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ابھی بھی یہ ریڈیس ہمارا چھوٹا ہے اچھا اگر میں یہاں پہ اس کا یہ ریڈیس نہ لگاتا اگر میں یہاں پہ اس کا ریڈیس نہ لگاتا تو جب یہ پیسیس کے اندر ہم کٹنگ کرتے جب ہم نیچے والی جاب کی کٹنگ کرتے میں یہاں پہ اس کو ریموو کرتا ہوں آف کرتا ہوں اب دیکھئے گا یہاں پہ اگر ہم ٹول جو بھی ٹول لگاتے تو یہاں پہ ٹول نے گلائی دے رہی تھی تو اس کو ہم نے یہ ڈائیمیٹر اس لیے دے دیا کہ ٹول یہاں سے اس کو گہرا کرے اور جب اس پہ فٹنگ آئے تو آٹومیٹکلی کارنر اس میں فٹ ہو سکے اس لیے کو میں تھوڑے دیر کے لیے آف کرتا ہوں اس کا پروگرام بناتے ہیں جیسے اس کا میں پروگرام بناوں گا تو یہ چونکہ میں نے اس کی پاکٹ نکالنی ہے یہ پاکٹ کروں گا اور اس اوبجیکٹ کو سریک کر کے پوائنٹ ٹو فائیو کے کٹر کے ساتھ اس کے سنگل پاس کے مدد سے پوائنٹ ٹو فائیو ڈیپٹ یوز کروں گا پوائنٹ ٹو فائیو کا کٹر یوز کروں گا اور اس کو یہاں پہ میں کٹنگ کر دوں گا اسی طرح سے اس کا آپ پریویو دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے اس کی کٹنگ کی تو یہ اس کی جو کارنر تھے ان کو اس نے تھوڑا سا ڈیپ کر دیا اب اس کے ساتھ واپس یہاں پہ آئے میں ایک اور جاب یہ والی پکڑتا ہوں اور سیم سپیسیفکیشن کے ساتھ میں نے اس کو بھی کٹ کیا اور اب آپ کے سامنے ڈیفرنس موجود ہے یہ کارنر باہر کی طرف چلے گئے اور یہ کارنر وہیں پہ رونڈ ہو گیا کیونکہ جتنا ٹول کا ڈائیمیٹر ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا اب آپ اس کے اندر کوئی بھی ایسا پارٹ اس کے اندر فکس نہیں کر سکتے کیوں جب آپ یہاں پہ فکس کریں گے یا تو اس پارٹ کو بھی آپ ایسا سے کارنر بنائیں گے یا پھر وہ فٹنگ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جو اس کے اندر پارٹ فکس کرنا ہے اس کو بھی یہاں پہ یہ رونڈ دینا پڑے گا ورنہ آپ اس میں فکس نہیں کر سکتے جبکہ یہ والا جو اوبجیکٹ ہے جب ہم اس کے اوپر یہ والی گلائی یا فلٹ لگائیں گے تو اس کے اوپر والا جو کارنر ہوگا وہ اس کے اندر بڑے آرام سے انسٹ ہو جائے گا یہ ایکچولی جو نیڈ ہے وہ ہماری اس انڈ پہ ہے کہ اس کے اندر جب پارٹ انسٹ ہو تو وہ ایزیلی اس میں انسٹ ہو سکے ہمیں کارنر کہیں پہ رکاوٹ نہ پیش کریں میں نے یہاں پہ وہی والا آپ کو دکھانا ہو جو دیکھیں بہ آسانی یہاں پہ پارٹ فکس ہو جائے گا یہ گلائی اس لیے دی جاتی ہے امید ہے آپ کو اس بات کے سمجھ آگئی ہوگی ہم اس سے آگے چلتے ہیں یہ ہم کمانڈ پڑ رہے تھے ڈاگ بون فلٹ اسی طرح سے ٹی بون فلٹ ہے اب یہ ٹی بون فلٹ جو ہے یہ بھی کچھ یہی رول پلے کرتا ہے اب یہاں پہ جب ہم یہ والا پارٹ اگر ہم اس کا انسٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں یہ پارٹ اس کے اندر جب ہم انسٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں تو جب اس پہ مشیننگ ہوگی تو اندر سے تو یہ بن جائے گا لیکن جب اس کی باہر سے مشیننگ ہوگی تو اس کو بھی یہاں پہ کارنر جو ہے وہ راؤنڈ کر دے گا تو راؤنڈ اس میں منیج کرنا مشل ہوتا ہے تو ٹی بون بیسیکلی اسی کی ایک قسم ہے یہ دیکھیں میں نے یہ کیا اور یہ کیا جیسے اب یہاں پہ یہ چونکہ ہمارا پارٹ انسائیڈ کے لیے تھا اس پہ تو ہم یہ چیز اپلائی نہیں کریں گے لیکن وہ چیز ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے اس سائیڈ پہ اب یہ والا پارٹ جب یہاں پہ جائے گا تو اس کی جو گلائیاں ہیں وہ اس میں بہت آسانی فکس ہو سکیں گی تو یہ بیسیکلی آپ اس کو کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایون یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ کٹر جو ہے وہ پار ادھر سے گزر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جہاں پہ کام کریں وہاں پہ آپ کے پاس اس کی سیچویشن کیا ہے تو ناظرین یہاں پہ یہ میں دوبارہ سے کر کے دکھا رہا ہوں آپ اس میں سے کوئی سا بھی فیچر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے صرف اس سائیڈ پہ رہ کے کام کرنا ہے جس سائیڈ پہ آپ اس کا فیلٹ دینا چاہتے ہیں آپ کا جو کلک ہوگا وہ اس سائیڈ پہ ہی ہوگا یہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی دو اس میں ٹی بونز ہیں جو ٹی بون فیلٹ ہیں جو ہم اس میں یوز کرتے ہیں ایک ٹی بون ہے اور ایک ڈاگ بون ہے تو اسی طرح سے آگے ہمارے پاس فیلٹ میں ہے پلازما کے لیے ڈریک نائف یہ بیسیکلی ہوتا ہے جب جیسے پلازما میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ فلیم سے کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا کارنر جو ہے وہ شارپ مل سکے تو میں یہاں پہ اس پہ اپلائی کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ یہ والا یعنی اس میں یہ ہوگا پلازما کی کٹنگ جب یہاں سے آئے گی تو وہ یہاں سے پار جا کے اوپر سے ہو کے واپس آئے گا اور یہ کارنر ہمیں شارپ دے دے گا اگر وہ یہی سے کٹنگ کرتا ہوا ادھر گزرے گا تو یہاں پہ گلائی ملے گا تو اگر آپ کو شارپ پہ جتا ہیے تو آپ کو پھر باہر والی سائیڈ پہ یہ والی فلٹ کی کمانڈ یوز کرنا ہوگی آپ اس کمانڈ کو چینج بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے سے ریموف کرتا ہوں یہ میں اگر اس کو پوائنٹ ون ٹو فائیو کہتا ہوں تو پوائنٹ ون ٹو فائیو میں آپ آ جائیں تو پوائنٹ ون ٹو فائیو کہا تو یہ دیکھئے گا اب یہ جو ویلیو یہاں پہ آپ نے یہ دینی ہے یہ بیسیکلی آپ نے دینی ہے اپنے کٹنگ ٹول کے لحاظ سے پلازما کی آپ دیکھیں فلیم کتنا چوڑا بن رہا ہے کٹنگ گیپ کتنا دے رہا ہے آپ اس کے مطابق اس کا ریڈیس سیٹ کریں وڈ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو آپ کا ٹول کا ڈائیومیٹر کتنا ہے آپ اس کے مطابق اس کو سیٹ کریں گے میں یہاں پہ اس کو اگر فائیو بولتا ہوں تو یہ پہلا ریموف کرے اور اس کو یہاں پہ کریں تو یہ دیکھیں بہت بڑے لیول پہ چلا گیا تو یہ ایڈجسمنٹ آپ نے خود کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی فیلٹ کا فیچر تھا جو ہم ریموف کر سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں اور اس تینوں اقسام میں ایک ہمارے پاس تھی نارمل فیلٹ دوسرہ داگ بون فیلٹ تیسرہ ٹی بون اور چوتھا پلازما کے لیے تھا تو ناظرین اس سے آگے ہمارے پاس یہ ایک اور کماند موجود ہے ایکسٹینڈ کی یہ بیسیکلی اوبجیکٹ کو دو لائنز کو یا دو اوبجیکٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسٹینڈ کر کے دو لائنز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسٹینڈ کر کے یہ جواب کو کمپلیٹ کرواتا ہے تو دیکھئے کہ میں یہاں پہ اس کماند کو یوز کرتا ہوں تو یہ میرے پاس جیسے میں نے کماند سلیٹ کی یہ اور یہ دونوں ایڈجز کو اس نے پکڑ کے ایکسٹینڈ کر دیا اب یہ جن میں رکھئے گا دونوں ایج اس فارم میں ہونے چاہیے کہ ایکسٹینڈ ہو کے ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر سکیں میں یہاں پر ایک اور لائن کا ضافہ کرتا ہوں سپوز میں نے یہاں سے یہ لائن لگائی اور یہاں پر اس کمانڈ کو یوز کروں گا ایکسٹینڈ کی ایک یہ اینڈ پکڑے اور دوسرے یہ اینڈ پکڑے وہ ان کو بڑھا کے آپس میں ٹرم کروا کے آپ کے سامنے جوب کو کپلیٹ کروائے گا تو ناظرین یہ بیسکلی موڈیفکیشن میں کمانڈز آتی ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس یہ ایک بہت ہی یوزفل کمانڈ ہے کرو فٹ میں یہاں پہ اگر کوئی لائن ڈرا کر رہا ہوں لائک میں نے اس طرح سے کوئی زگ زگ فارم میں لائن ڈرا کی اور میں اس کو کرو فٹ کی کمانڈ کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو کرو فٹ کی کمانڈ کے ساتھ یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتا ہوں میں نے پریویو میں یہ اس کا ٹولنس میں نے دیا دو انچ کا میں اس کو اگر ون انچ کہوں گا تو پریویو کریں تو یہ چیز بنے گی میں اس کو اگر تھری کہوں گا تو پریویو کریں تو یہ چیز بنے گی تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کا ریڈیس دے رہے ہیں اور ریڈیس دیتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ آپ کے جو ورکنگ ایریہ ہے وہ اور جو لائن کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے درمیان گیپ ہے وہ کتنا ہے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ایک لائن سے دوسری لائن کے درمیان میں گیپ ہے ایک انچ کا اور آپ اس کو جہاں پہ جو ٹولنٹس ہے وہ پانچ انچ کا دے رہے ہو آپ ذریعے میں رکھے گا اگر ایک لائن سے دوسری لائن کے درمیان میں گیپ ایک انچ کا ہے تو آپ پوائنٹ ٹو فائیو کے ساتھ کھیلیں پوائنٹ ٹو فائیو کا ٹولنٹس اس کے دیں تو اسی طرح سے ہمارے پاس کیپ شارپ کارنرز ہیں آپ اس کو خاص ایک ڈگری تک اس کے کارنرز کو شارپ بھی رکھوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کمانڈ تھی فٹ کرو ٹو ویکٹر کی اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے باؤنڈری کریئٹ یہ آپ کو ایک نئی باؤنڈری کریئٹ کرائے گا مختلف اوبجیکس کے اوپر یہ دیکھیں یہ میں اس کو ڈسٹنس پوائنٹ ون کا کرتا ہوں تو یہ جو اوبجیکٹ تھا اس اوبجیکٹ کے گلد پوائنٹ ون کا ڈسٹنس چھوڑ کے اس نے باؤنڈری کریئٹ کر دی یہ ذرا دوبارہ سے اس کمانڈ کو سمجھئے گا یہ میرے پاس مختلف لائنز لگی ہوئی ہیں تو میں ان لائنز کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کریئٹ باؤنڈری پہ جاؤں گا جیسے ہی میں یہاں پہ باؤنڈری کریئٹ کروں گا تو میں یہاں پہ ویلیوز کو ڈسٹنس زیرو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ ان کے گلد باؤنڈری ڈراؤ کر دے گا یعنی سٹیٹ لائنز کے ساتھ اس کے گلد باؤنڈری ڈراؤ کرے گا یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ اوبجیکٹ ہیں میں ان اوبجیکٹ کو سریکٹ کرتا ہوں جیسے یہ اوبجیکٹ سریکٹ کی ہے اور کریئٹ باؤنڈری بولا تو یہاں پہ اس نے آپ دیکھیں کہ ایک باؤنڈری کریئٹ کی اب وہ باؤنڈری کہاں پہ ہے سمجھئے گا بات کو یہ وہ اوبجیکٹ نے تھے جو یہاں پہ تھے اور اس کے گلد اس نے ایک باؤنڈری کریئٹ کر دی وہ یہ دیکھیں یہ والی باؤنڈری ہے اب ان اوبجیکٹ کو مدد نظر رکھتے وہ اس نے باؤنڈری کریئٹ کی ہے یہ ہمارے پاس باؤنڈری بھی ہو گئی یہ ہمارے پاس جائن ہے جائن کی کمانڈ یہ پڑھ چکے ہیں یہ تین کمانڈز اور ہیں جن کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے دیکھئے گا یہ ایک لائن اور اس کے ساتھ میں یہ ایک دوسری لائن جائن کرتا ہوں اب ان دو لائنےوں کے جو اینڈز ہیں ان کو آپس میں جوڑنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ والی جائن کی کمانڈ پکڑی اس میں ڈیفرنس کیا ہے یہ جائن کی کمانڈ لے ان دونوں اوبجیکٹ کو سلٹ کریں اور جائن کی کمانڈ یوز کریں تو ان دونوں کے جو قریب ترین سرے ہیں یا اینڈز ہیں ان کو آپس میں ایک تیسری لائن کے ساتھ جائن کر دے گا یہ میں نے تین اوبجیکٹ سلٹ کی ہے اور یہاں پہ جائن کی command use کی جائن close کی تو اس نے یہاں پہ یہ دو object میں نے select کیا اور ان کو اپس میں یہاں سے جوڑ دیا پھر ان دو object کو select کیا تو ان کو اپس میں جوڑ دیا پھر ان دو کو select کیا اور ان کو اپس میں جوڑ دیا تو one by one آپ دو دو object select کرتے جائیں اور ان کو اپس میں یہ جوڑتا جائے گا میں undo کرتا ہوں اسی طرح سے ہمارے پاس آگے تیسری command موجود ہے یہ straight line سے جوڑ رہا تھا اور یہ جو ہے کرو کے ساتھ جوڑے گا تو دیکھئے گا میں نے یہ دو ابجیکٹس لیکٹ کیے اور یہ اس نے کرو کے ساتھ ان کو جوڑ دیا پھر یہ دو ابجیکٹس لیکٹ کیے اور ان کو کرو کے ساتھ جوڑ دیا پھر یہ دو ابجیکٹس لیکٹ کیے اور ان کو کرو کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ بیسیکلی سٹریٹ لائن کے ساتھ تھا یہ کرو کے ساتھ جائن تھا یہ تیسری ایکسرسائز ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تیسری لائن ایڈ نہیں کرے گا بلکہ دو ایجز کو آپس میں کھینچ کے ایک دوسرے ایک ساتھ جوڑ دے گا یہ دیکھئے گا یہ بیسکلی ڈیزائن جو ہے آپ کے ڈیزائن کو ڈی شیپ بھی کرتا ہے یہ ذہن میں رکھیں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کو تیسری لائن ایڈ نہیں کرائے گا میں سپوز یہاں پہ ایک لیف بنانے جا رہا ہوں یہ میں نے ایک لیف بنایا یہ اور ایسے ہی میں نے ایک لیف ادھر سے یہ بنایا ان کو کلوز کرتا ہو دونوں امجیکٹ کو سریک کر کے میں نے یہ کیا پہلے اس نے ایک سائٹ جوڑی پھر دوسری سائٹ جوڑ دی تو یہ کمانڈ اس طرح کیا یہ اضافی اس میں کوئی چیز اینڈ نہیں کرے گا بلکہ اس ہی میں رہتے ہوئے اس کو جوڑ دے گا تو یہ تھی ہماری موڈیفکیشن کے حوالے سے کچھ کمانڈ ایک کمانڈ یہاں پہ بہت ہی جوسفل کمانڈ ہے جو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دینا چاہوں گا اس کمانڈ کو بڑی توجہ سے دیکھئے گا یہ آپ کے کام آنے والی سپیشلی ایسے ورڈنگ جو آپ کو کاٹ کے دینی ہے اس سے پہلے ہم زیادہ تر ہماری ایکسیسائز تھی کسی جوب کے اوپر ورکنگ کرنا اور اس میں سے ویسٹ نکالنا ابھی ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی جوب رہے گی لیکن اس کے اندر سے جو مٹیریل ہمیں وہ جوب تو ہوگی لیکن ہمیں جو کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے وہ اس کے اندر والا مٹیریل ہے جو ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے اندر والا مٹیریل سیو کرنا ہے اور ہم نے اس کو کم سے کم ایریے میں پورا نکالنا ہے جیسا کہ آپ کو اگر کوئی ورڈ لکھ کے دینے پڑ جاتے ہیں وہ انگلر شوردو اور ابھی کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کسٹہ سے کریں گے میں یہاں پہ ایک ایک ایکسرسائز کال کرتا ہوں اسے ٹریس کرتا ہوں اور آپ کو اس پہ یہ فیچر اپلائی کر کے دکھاتا ہوں یہ دو فٹ بھائی دو فٹ کا بارے پاس پیس لگا ہوا ہے میں یہاں پہ ایک دو فائلز امپورٹ کرتا ہوں ایک میں نے یہ فائل امپورٹ کی تو جیسے ہی آپ اس فائل کو یہاں پہ لے کے آئیں گے تو اس کو تھوڑا سا انلارج کریں انلارج کر کے اس کو بٹ مائپ ایڈیٹر میں لے جا کے یہ میں نے کنٹراسٹ اس کا اچھا کیا برائیڈنس میں تھوڑا سا لے کے گئے یہ کلوز کیا اس اوبجیکٹ کو یہاں پہ ٹریس کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹریس کا ٹول موجود ہے بلکہ اس کو سب سے پہلے ٹو کلرز ملے جائے اور مجھے یہ والا کلر ٹریس کرنا ہے اور اس کلر کو ٹریس کرنے کے لیے میں پریویو کرتا ہوں اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کلر ٹریس ہو گیا اس بٹ مائپ کو میں ڈیلیٹ کروں گا تو یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ گروپ فارم میں بن چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ان میں سیپریشنز موجود ہیں آپ اس کو مزید اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انگروپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں یہ والا اوبجیکٹ الادہ سے ہے یہ الادہ سے ہے یہ الادہ سے ہے یہ الادہ سے ہے یہ اوبجیکٹ جو ہیں مظ coordinating اس میں سے نکل رہے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہیں ہمارے پاس مختلف الادہ الادہ اوبجیکٹ بھی موجود ہیں اب اس اوبجیکٹ کو آپ اس شیٹ میں سے نکالنا چاہتے ہیں اس شیٹ سے نکالنے کے لیے آپ نے یہاں پہ نیسٹنگ کا سہارا لینا ہے جیسے میں یہاں پہ نیسٹنگ پہ آؤں گا تو یہ تو ہمارے یہی والی یوز ہوگی ٹول ڈائیمیٹر آپ کو دینا ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ اس کو 1.25 والے ٹول سے نکالنا ہے اور ایک جاب سے دوسرے درمیان جو کلیرنس ہے وہ بھی آپ 1.25 رکھ رہے ہیں بارڈر گیپ جو ہے وہ آپ کوائنٹ 2.5 کا رکھ رہے ہیں اور یہ کیا ہے یہ چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں نیسٹنگ کے دوران جو ہمیں اس نے مختلفی فیچر دیئے گئے روٹیٹ پارڈ یعنی اچھی فٹنگ کے لیے آپ کو اس کو میکسیمم کس روٹیشن تک یوز کر سکتے ہیں میں نے فارٹی فائیو ڈگری دیا میرر پارڈ ہم اس کو اللہو نہیں کرتے یہ بھی ہم اسے اللہو نہیں کرتے تو اب یہاں پہ یہ شیٹ آپشن ہے نیسٹ فارم کیا ہوگی کہ وہ یہاں سے شروع کریں کس سائر پہ جائے along with x along with y یعنی وہ پہلے x کی طرف اس کو پورا کرے یا y کی طرف پورا کرے تو میں نے اسے کہا along with x پورا کرے اور اسی طرح سے apply کریں اور preview دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ اس کا preview دیکھیں گے تو اس نے تمام لفظوں کو اڈجسٹ کر دیا آپ کی شیٹ کے ایک سائیڈ پہ تو میں اس کو along with y کرتا ہوں اور preview کرتا ہوں آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ بسیکلی آپ کو ایک ایسا فیچر دیا جا رہا ہے جس کی مدد سے آپ material save کر سکتے ہیں کیونکہ normally جو میں نے دیکھا لوگ اس کو manually adjust کر رہے ہوتے ہیں اور جب manually adjust کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی error کوئی gap error کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے تو اس کو جب آپ نے cutting کرنی ہے تو اس وقت آپ automatically اس کے program میں اس کو cutting بھی outside کی دیں گے میں cutting کے لیے اگر اسے لے کے جاتا ہوں تو یہ میں نے کہا 0.75 اور passes اس کے tool already 0.25 کا لگا ہوا ہے passes اس کے میں 2 کرتا ہوں ok کیا اور اس کے cutting جو ہے وہ outside پہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے inside کا piece چاہیے تو cutting کے outside پہ ہوگی کر کے اس کو calculate کریں object select کرنے والے ہیں select کر کے اس کو calculate کریں جیسے ہی آپ اس کو calculate کریں گے reset preview کیا and preview کیا تو یہ دیکھئے گا یہ آپ اس کو click کریں اب یہ والا جو option تھا باہر والا double click کر کے میں نے remove کیا تو یہ waste house کی یہ دیکھیں یہ areas remove کر کے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ actually یہ کیا بننے جا رہا ہے تو اسی طرح سے یہ چھٹ چھٹے parts اس میں سے یہ سارے remove ہو جائیں گے تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ والی exercise موجود ہے آپ باہر والا material waste کیا اور یہ اندر والے part آپ نے save کر لیے میں یہاں سے واپس آتا ہوں ٹھوٹی فارم میں آجائے تو یہ ایک exercise ہم نے ابھی دیکھی نیسٹنگ کی تو یہ basically جو ہمارے پاس modification کے حوالے سے کچھ commands ہی ان کو ہم نے discuss کیا امید کرتا ہوں یہ commands بھی آپ کے professional techniques میں add ہو جائیں گی ہمارا next lecture انشاءاللہ 3D کے اوپر ہوگا 3D کے لئے آپ نے آپ کو prepare کیجئے گا تھوڑا سا جو اس کا environment ہے اس کو لازمان lecture سننے سے پہلے study کر لی جائے گا اگلی lecture میں ملاقات ہوگی 3D کے ساتھ اس channel کو جن لوگوں نے ابھی تک subscribe نہیں کیا وہ لازمان subscribe کر لیں دوستہ اب آپ کے ساتھ اس کو share کریں اپنے بقیہ دوستوں کو بھی اس میں add کریں thank you very much موسیقی موسیقی